ایک اور دوست ہے میرے ملک سابر ملک صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب میرے پاس موٹر کار کا لیسنس ہے اور میں لٹوی کبھنا مانا چاہتا ہوں کیا طریقہ رہا ہے تو اس کا بہت ایزی طریقہ ہے آپ دوبارہ سے اپنے مور لارنا بنوائیں گے اور فورٹی ٹو ڈیس ویٹ کریں گے اس میں آپ فورٹی ٹو ڈیس میں آپ تھوڑا سیکھ لیں گے لٹوی گاڑی کا چلانا اور سائنٹس کی تحریف یہاں پر آپ نہ دیں اور اپنا اس کو بالکل آپ پر گریڈ کر سکتے ہیں اچھا پھر جناب ایک دوست ہے محمد سکلینس صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب ایش ٹوی لیسنس کے لیے فیل کس سے جم ہوتی ہے اب ہم نے یہ لیسنس کے جو فیلوں کو جمع کرنے کا دن تھا نا وہ تمام ختم کر دے لوگوں کے آسانی کے لیے یہ ہماری ڈی پیو صاحب کا حکم تھا ڈی ایس پی ٹیفرک صاحب کا حکم تھا کہ اب آپ نے لوگوں کو انتظار نہیں کروانا اس لیے آپ کسی بھی دن آکے جیسے آپ پر ٹیسٹ ہو آپ اپنی فیل لے کر آئے ہیں اور یہاں پر اپنے ٹیسٹ دے سکتے ہیں ایش ٹی وی کے جیسے رہا میں نے بتایا کہ جمعہ کے دن ٹیسٹ ہوتا ہے آپ جمعہ والے دن آئے بغیر کسی انتظار کے بغیر کسی لائن کے آپ آئے ہیں اور اپنے ٹیسٹ دے ہیں اور آپ اپنے دیسنس پر آسکتے ہیں ایک اور میرے دوست ہیں جو کہ مشتاق ملک صاحب جو کہ سعودی عربیہ میں ہیں وہ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کے پاس سعودی عربیہ کے لسانس ہے تو وہ پاکستان میں لسانس بنوانا چاہتے ہیں بلکل جو ہمارے دوست پہر ہیں جو ہمارے پردیسی دوست ہیں پردیسی بھائی ہیں وہ یہاں پہ آتا ہے ان کے پاس چھٹی کا ایشو ہوتا ہے تو ان کے لیے ڈی پیو صاحب کے خصوصی کم آتا ہے کہ ان کو اپنے دزار نہیں کروانا وہ جس دن بھی یہاں پہ آئیں گے ہم اسی دن ان کا ٹیسٹ لے لیں گے فورٹی ٹو ڈیز ان کو کسی قسم کا ہم دزار نہیں کروائیں گے وہ آئیں گے اپنے ٹیسٹ دیں گے اور اپنے یہاں سے ٹرائیونگ لسانس ایشو کروائیں گے لیکن یہ پیکیج صرف میرے فارنٹ بھائی کے بھائیوں کے لیے پردیسی دوستوں کے لیے موسیقی یہ دیکھ رہے ہیں میرے دوست کے جن لوگوں کے پاس اپنے پریویٹ کار ہے وہ بھی اپنے پریویٹ کار لے کر آ سکتے ہیں یہ میرے دوست ہیں ان کے پاس اپنی مہران گاڑی تھی ان کو ہم نے یہ سہولت محیع کی ہے کہ وہ آئیں اور اپنے ٹیسٹ دیں اچھا ایک اور دوست میرے پوچھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ال ٹی وی کا لسانس ہے تو انہوں نے اس میں مٹسیکل کا لسانس انڈوسمنٹ کروانی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈوسمنٹ آف تر لسانس یعنی کہ آپ کے پاس ایک لسانس تو ہے ایک کٹیگری کا لسانس ہے لیکن آپ اس میں دوسری کٹیگری کا بھی لسانس ڈالوانا چاہتے ہیں اس کو انڈوسمنٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کا یہ طریقہ کر رہا ہے کہ آپ کسی بھی خدمت مرکز میں جا کے وہاں سے اپنے انڈوسمنٹ لرنر بنوائیں اور ہمارے پاس آکے اس کو ہم انشاءاللہ جو بھی ٹیسٹ ہوگا اس کے ٹیسٹ لے کر جس کٹیگری کا بھی ہوگا وہ ہم شامل کر لیتے ہیں ایک اور دوست ہیں ہمارے محمد جعوید خان نے عزیزاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرا لسانس دو ہدار سترہ سے رینیو نہیں کروایا اب مجھے کیا کرنا ہوگا تو ان کے لئے بلکل یہی طریقہ کہا رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئیں گے ان کی ہم دو تصویریں اور ریڈی کارڈ اور وہ پرانے جو اریجنل لسانس ہے وہ لے کر رہیں گے اور تو ان میں پھر جتنا بھی ان کا ایئرس ہیں یعنی کہ پانچ سال وہ پرانے ہیں تو وہ پانچ سالی کے ہم ان کی لسانس کی جو فیسز ہوں گی وہ ساتھ میں شامل کریں گے اور ساتھ میں جو اس کے آگے فیسز ہوں گی پانچ سالی کے لیے وہ شامل کریں گے اچھا ایک اور میرے دوست ہیں محمد بران خان یہ جیسے کہ بار بار ہوئی سوال آ رہے ہیں کہ جی میرے پاس رول پنڈی کا لسانس بننا ہوئے تو کیا میں یہاں سے بنوا سکتا ہوں تو بلکل بھائی پنجاب کے کسی بھی شہر کا آپ کے پاس ایک لسانس ہے وہ آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ سہودت ہم نے تمام دوستوں کو محیع کی ہوئی ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اپنے رینیو کروا سکتے ہیں اس کے لیے ان کو صرف آئی ڈی کارٹ کی ایک فوٹو کاپی دو تصویریں اور وہی اوریجنل ڈرائیونگ لسانس کی ضرورت ہوگی وہ آپ کسی بھی دن آکے یہاں سے آپ اپنے لسانس رینیو کروا سکتے ہیں ایک اور دوست نے ابھی سوال کیا ہے کہ جناب LTV کے لیے ایج کیا ہونی چاہیے اس کے لیے اکیس سال کی ایج ہونا ضروری ہے جی ایک اور دوست نے سوال کیا ہے محسن اقبال صاحب نے کہ کیا ٹریکٹر کے ٹیسٹ ہم اپنے ٹریکٹر پر دے سکتے ہیں بلکل جناب ایک ٹریکٹر لی آپ دے سکتے ہیں آپ اپنے ٹریکٹر ساتھ لے کریں اور یہاں آپ اپنا اگریکلچر یا کمرشل جس قسم کے بھی ہے وہ آپ اپنے لسانس کو بنوا سکتے ہیں یہ میرے دوست نے اپنے پرائیویٹ کار میں پیستیت تھا جو پاس ہو گئے ہیں اب ایک اور دوست بھی ہیں وہ بھی اس کی جگہ بھی اپنی ٹیسٹ دیانا چاہ رہے ہیں پرائیویٹ کار پر بلکل وہ دے سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ میرے دوست بلکل ٹرائیوینگ کے لیے موضوع ہیں جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹھتے ساتھ ہی اپنی سیٹ ایڈجسٹ کیا اور پھر ہینڈ بریک کو نیچے کیا اور یہ دیکھیں وہ اپنے شیشوں کی سمت کو بھی ابھی ٹھیک کر رہے ہیں یہ بنادی چیزیں ہیں جب بھی آپ درائیوینگ کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ ان تین چیزوں پر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے یہ سکتے ہیں ایک دوست ہے میرے احسن ایاز صاحب وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا لرنر میاں والی کا بننا ہوئے ہے تو کیا وہ لاہور میں ٹرائی دے سکتے ہیں بلکل سر آپ دے سکتے ہیں جیسے کہ پہلی بتائے کہ آپ پنجاب کے کسی بھی شہر کا لرنر بننا ہوئے ہو تو آپ آکے ٹرائی کسی بھی شہر میں دے سکتے ہیں ایک دوست ہے محمد عبداللہ صاحب وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کے جناب جساں سے وہ کراچی کا بننا ہوئے ہیں تو کیا وہ میاں والی سے رینیو کروا سکتے ہیں نہیں بھائی آپ اب میں نے بتایا کہ صوبہ پنجاب کے لیے ہے آپ کو اس کے لیے کراچی سے رجوع کرنا پڑے گا ٹریکٹر ٹرولی جبکہ جو کہ اگریکلچر ہوتے ہیں وہ جسٹ اونلی صرف ٹریکٹر دوستو امید ہے کہ آپ کو آج آپ یہ انفارمیشن ملی ہوگی تو ابھی میری طرف سے اور میری تمام ٹیم کی طرف سے آپ سب کو خدا حافظ اور ہم وش کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ امن و مان سے خیر و حافظ سے ہوں گے اور اس کے بعد آپ کے لیے کسی قسم کے یہاں پہ ہمارے پاس کوئی سوال ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ممنون میں نے فکرات کی ہیں ممنون میں نے مäusل Due